نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ چوبس گھنٹے گزرنے کے باوجود وزارت داخلہ کے تاخیری حربیں جاری ہیں نواز شریف کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ تشفیشناک ہے ایک ایک منٹ قیمتی ہے تاخیری حربوں کے طور پر کیس کبھی نیپ کو ریفر تو کبھی اور وجہ سامنے آنے لگی ماضی میں وزارت داخلہ نے ملزم گوھر اللہ کا نام بھی نیپ سے پوچھے بغیر نکالا تھا وزارت داخلہ نواز شریف کی کیس میں اختیار استبان کرنے سے گریزہ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کا نام بھی نیپ سے نکالنے کا یہ معاملہ ہے اور چوبس گھنٹے گزرنے کے باوجود وزارت داخلہ کے تاخیری حربیں سامنے آنے لگی ہیں کیا معاملہ ہے جانتے ہیں عمر اسلم سے عمر اسلم بتائیے گا بالکل سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف کی طبیعت انتہائی تشفیشناک ہے اور ناساز ہے اور اسی وجہ سے ان کا علاج کے لیے بیرون ملک جانا انتہائی ضروری ہے ڈاکٹرز بھی اس حوالے سے کافی فکر مند ہیں ان کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پریٹریٹس مستحکم نہیں ہو رہے اور اسی سلسلے میں بتا دے چلیں کہ چوبیس گھنٹے سے زائد گزر جانے کے باوجود وزارت داخلہ میاں محمد نواز شریف کا ای سی ال سے نام نہیں نکال رہی اور مسلم لیگ دون کے رہنماء عطا اللہ تارر جو ہیں وہ کل سے اسلام آباد میں موجود ہیں ای سی ال سے نام نکال لے جانے کے حوالے سے درخواست بھی دے چکے ہیں لیکن وزارت داخلہ جو ہے وہ تاخیری حرب استعمال کر رہی ہے بہت سی مثالیں موجود ہیں جس میں وزارت داخلہ اپنے اختیارات کو جب استعمال کرتی ہیں تو ای سی ال میں نام نکال لیا جاتا ہے اسی طرح کی نیب کے ایک ملزم تھا گوھر اللہ جس کی مثال موجود ہے کہ جب اس کا نام جو ہے وہ ای سی ال میں تھا لیکن نیب نے لیکن وزارت داخلہ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور اس کا نام جو ہے وہ ای سی ال سے نکال دیا گیا لیکن یہاں پر جب بات کی جائے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی تو تقریباً بیس روز سے میاں محمد نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے پلیٹ لیٹس مستحکم نہیں ہو رہے ہیں اور آج جو ہیں وہ پلیٹ لیٹس اٹھارہ ہزار تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن میاں محمد نواز شریف کا نام ای سی ال سے نہیں نکالا جا سکا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف بیرون ملک علاج کے لیے نہیں جا پا رہے زرائع کے مطابق جو میاں محمد نواز شریف کا اختیارات استعمال کرتے ہوئے وزارت داخلہ نام نکال سکتی ہے ای سی ال سے لیکن کبھی وزارت داخلہ جو ہے وہ نیب پر بات ڈال دیتی ہے یا کوئی اور دیگر تاخیری حربیں استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے سے زائد گزر جانے کے باوجود میاں محمد نواز شریف کا نام ای سی ال میں ہے اور اسی وجہ سے وہ بیرون ملک علاج کے لیے نہیں جا سکتے آج کی ہی طبیعت کے حوالے سے اگر بات صورتحال کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو ڈاکٹرز نے ان کے جب پلیٹلیٹس کاؤنٹ کیے تو جو ٹیسٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے پلیٹلیٹس اٹھارہ ہزار تک آگئے ہیں یہی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ تقریباً دو روز قبل بائیس ہزار سے چوبیس ہزار تک تھے تو یعنی روزانہ کی بنیاد پر پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور صرف وزارت داخلہ کی جانب سے ای سی ال میں نام ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف بیرون ملک سفر نہیں کر پا رہے وزارت داخلہ تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے کہ کبھی وہ نیپ پر بار ڈال رہے ہیں کبھی اور کوئی وجہ بیان کر رہے ہیں اور مسلم ریگ دونکے رہنما عطا اللہ تعالی جو کل سے اسلام آباد میں موجود ہیں چوبیس گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں لیکن اب اپلیکیشن بھی دی گئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے میڈیکل بورڈز کی جو سرویسز ہسپتال میں جو سولہ روز زیر علاج رہے اس حوالے سے بھی سفارشاد جو ہیں وہ آگاہ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک وزارت داخلہ کی جانب سے جو ہے وہ تاخیری حرب استعمال کیا جا رہا ہے اور میاں محمد نواز شریف کا نام ای سی ال سے نہیں نکالا جا سکا جب میاں محمد نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالا جائے گا تو اس کے بعد ہی میاں محمد نواز شریف بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں نواز شریف کی حالت سے متعلق ایک ایک منٹ قیمتی بتایا جائے بہت شکریہ عمر اسلام بارٹاپور فارنگ واقعہ کا مرکزی ملزم میوہ اسپتال سے گرفتار ملزم رفاقت کو میوہ اسپتال سے گرفتار کیا گیا پلس کے مطابق رفاقت اور امجد گروپ میں فارنگ سے اب تک پانچ افراد حلاق جبکہ چار سخمی ہوئے جبکل بارٹاپور فارنگ واقعہ کا مرکزی ملزم میوہ اسپتال سے گرفتار کیا گیا ہے ملزم رفاقت کو میوہ اسپتال سے گرفتار کیا گیا پلس سرائی کا یہ بتانا ہے جبکہ رفاقت اور امجد گروپ میں فائرنگ سے اب تک پانچ افراد ہیں جو کہ ہلاک ہوئے ہیں اور چار سخویں ہوئے ہیں جن کی حالت ہے جو کہ تشویش تانک بتائی جا رہی ہے تب ہی آپ کو بتائیں کہ لوکل گورنٹ ایکس 2019 کے تحت میٹروپولٹن کارپوریشن کے تنظیبی دھانچے میں رد و بدل آ گیا ہے آفیسر میٹروپولٹن کارپوریشن کے انیشیس خاتم ہو کر چیف کارپوریشن آفیسر میں تبدیل کی جات سکی ہے مزید تفسرات جانتے ہیں راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد بتائیے گا بلکل جی بلدیاتی ایک دوزار تیرہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اور بلدیاتی ایک دوزار انیس جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرڈیوز کر آیا اب وہ نافذ کر دیا گیا ہے جو چیف آفیسر کی سیٹ تھی میٹروپولٹن کارپوریشن کی اب وہ چیف کارپوریشن آفیسر میں تبدیل ہوئی ہے اور چیف آفیسر کارپوریشن کی احسیت سے سید علی عباس بخاری نے جو چارج لے لیا ہے ہمانے ساتھ موجود نہیں ہے نیچے کیا جو سٹرکچر ہے وہ ہوگا اسی پر بات کرتے ہیں علیہ السلام بتائیے گا کہ ایک تو سی او ختموں کے سی سی او بن گیا لیکن نئے ایکٹ میں اب جو میٹروپولٹن کارپوریشن کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق میں نے اپنا سی او کا چائر لینکوش کیا ہے اور سی سی او کا چائر لیا ہے جو ڈائریکشن ملی ہے اسی طرح ہمارے ایڈمسٹریٹر صاحب نے بھی لیا ہے اب انسمنٹر جو ہیں وہ ہمارے ہوں گے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے ہیں اور اس کے مطابق ہم کارپوریشن کو رن کریں گے اور یہ لاہور کی میٹروپولٹن کارپوریشن لاہور ہے اور جو سیڈز انکریز ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں سب رہان کی کیا کیا پوسٹ ہوں گی ہمارے سیکریٹر صاحب کا بڑا ایسن اقدام ہے اور انہوں نے اب کی باری جو ہمارے آفسرز نے میٹروپولٹن آفسر پلیننگ کے ان کے لیے گریٹ ٹوینٹی کی سیٹ ادھر کی ہے ٹاؤن ہال میں اسی طرح میٹروپولٹن آفسر فینینس کی بھی ٹوینٹی کی کی ہے اور مزید ایک سیٹ کا اضافہ کی ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کا یہ اگلا ڈسیئن کیونکہ موڈرن ٹیکنالوجی کے شانہ بشانہ چلنا ہے ایمو آئی ٹی کی پوسٹ بھی انٹریڈوس کی گئی ہے جس سے آگے بہت فائدہ ہوگا آپ نے گفت کو سنی اب گریڈ انیس کے جو آفسرز ہیں وہ ایمو شاید نہیں تائنات ہو سکیں گے کیونکہ اب وہ گریڈ ٹوینٹی کی پوسٹ ہوگی جبکہ ایک ایمو آئی ٹی کی جو پوسٹ ہے وہ انکریز کی گئی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیونکہ سمارٹ ٹی کی طرف جو وہ مختلف دماغ کی ضرورت ہے رابیل اول کے مبارک مہینے میں رحیم سٹور کی جانب سے اپنے کسٹمرز کے لیے بزریا قرآن دازی ہر روز تین عمرہ ٹیکٹس دیے جا رکھے ہیں آج فاب ڈا ٹاؤنڈ راؤنس میں دس وی روز قرآن دازی کا انعقاد کیا گیا ہر سال کی طرح اس سال بھی رحیم سٹور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے موزز کسٹمرز کے لیے بزریا قرآن دازی ہر روز تین خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹیکٹس تقسیم کر رہا ہے اور اس سال رحیم سٹور قرآن دازی کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابی کے چالس سال مکمل ہونے پر اپنے کسٹمرز کو شاپنگ پر خصوصی ڈسکان بھی دے رہا ہے قرآن دازی کے دسویں روز بھی واب ڈا ٹاؤنڈ برانچ میں تین خوش نصیبوں کے عمرہ ٹیکٹ نکالے گئے عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا رحیم سٹور شاپنگ کے لیے بہترین جگہ ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہمارا رحیم سٹور کی طرف سے عمرے کا ٹیکٹ نکلا ہے یہ اللہ پاک لاک لاک شکر ہے بلیسنگ ہے ہم پہ اور رحیم سٹور کا بہت شکریہ ہے راناکتر صاحب کا جنہوں نے یہ لوگوں کے لیے وسیلہ بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بہت قرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس مبارک مہینے میں اپنے در پہ بلائے تینکس تو رحیم سٹور کہ ان کی بدولت ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اللہ کے در پہ جائیں گے اور انشاءاللہ تینکس تو رحیم سٹور انشاءاللہ ان کو چاہیے کہ نیکسٹ یئر بھی یہ فیملی پیکج سب کو بلائے بہم موگمان میں ملیت تھا کہ عمرے کا ایک موقع ملے گا تقریب کے باقاعدہ آغاز پر سوالات کا سیشن مناخت کیا گیا درست جوابات دینے والے شہیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے آج کی تقریب کے چیف گیسٹ رانہ اختر نیرہین سٹور کی کامیابی کے چالس سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہینہ ہمارے پیارے آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت کا مہینہ ہے اور ہر سال کی طرح ہم اپنے موزز کسٹمرز میں عمرے کے ٹکٹ بزریا قرآن دازی تقسیم کر رہے ہیں دسوار روز تا تیس لوگ تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس سعادت میں جو عمرے کی ہے تو الحمدللہ بیس دن رہ گئے ہیں اور اس میں ساٹھ لوگوں کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس قررے میں نام نکلے گا بس اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ ڈیلی ایک ہی روٹین ہے تو یہ تیس رویل اول تک اسی طرح سے چلے گی تقریب کے اختتام پر باکستان کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی جبکہ قرآن دازی کا سلسلہ رویل اول کے پورے ماہ رہیم سٹور کی مختلف برانچز پر جاری اور ساری رہے گا کیمرمن فرحان انساری کے حمراہ محمد علی رزا سیڈی فاری دو وائکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے برحان کے کورٹ لکپت جیل میں حمزہ شہباز سے ملاقات کا دن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کورٹ لکپت جیل آمد شہباز شریف اور دیگر اہل خانہ نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی خبر دیرے ہیں آپ کو کورٹ لکپت سے جہاں پر حمزہ شہباز سے ملاقات کا دن ہے اور قائدے اس پر اختلاف شہباز شریف کی کورٹ لکپت جیل آمد ہوئی ہے شہباز شریف اور دیگر اہل خانہ نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی آپ کو بتاتے چلے کہ کورٹ لکپت میں حمزہ شہباز سے آس ملاقات کا دن ہے اور شہباز شریف وہاں پہنچے ہیں ملاقات کے لیے شہباز شریف اور دیگر اہل خانہ نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی کورٹ لکپت جیل کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر دیگی کارکنان بھی موجود ہیں جھنڈے لہراتے ہوئے ان کی جانب سے استقبال کیا گیا شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کورٹ لکپس جیل آمک کے مناظر ہیں شہباز شریف اور دیگر اہل خانہ نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی کورٹ لکپس جیل میں حمزہ شہباز سے ملاقات کا آج دن تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کورٹ لکپس جیل پہنچے اور حمزہ شہباز سے ملاقات کی اور ابھی آپ کو براہ راستے چلیں گے شوگر کا عالمی دن ہے اور اخوات ہیلتھ سرویسز کی جانب سے سالانہ ہیلتھ میں لے کا انہیں گاتھ کیا کیا ہے کہ دو کروڑ بچہ ایسا ہے جو سکول نہیں جاتا جس معاشرے میں دو کروڑ بچے علم کی روشنی سے محروم ہو جائیں اس معاشرے کی مستقبل کے بارے میں اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ امید اور یقین ہے ہمیں کہ یہ بچے سکول آئیں گے اگر کے عالمی دن پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے مناظر کے مناظر آپ اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں